السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس جیسے ہم کوئی ڈش بنا رہے ہیں ہم کوئی نئی ریسپی ٹرائے کر رہے ہیں اور اس ریسپی کے بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے پاس مناسب انگریڈینٹس ہوں اور ہم نے اس سے پہلے کچھ ہومورگ کر کے رکھاوا ہو سیم وے جب ہم ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے کوئی بیسک گراؤنٹ کے اوپر ہم نے کچھ کام کر کے رکھاوا ہو اور وہ انگریڈینٹس جو ہیں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہو جب ہم ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو ہمیں دکت پیش نہ آئے اس میں جو ساپ سے انیشیل ہمارے پاس سٹیج ہے جیسے آپ سوچتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ اکیڈیمک ریسرچ کر رہے ہیں آپ کا ابھی اس سمیسٹر میں آپ کا ریسرچ ورک سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے تو آپ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں پینک ہو جاتے ہیں کہ ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیا ٹاپک کیسے سیلیکٹ کرنا ہے اور اوٹ آف نو ویر آپ نے ساری چیزیں اپنے ذہن میں لانی ہے اور کام شروع کرنا ہے تو فرام دیس کریچ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کام شروع کیسے کرتے ہیں یہ ریٹن میٹیریل آپ کو میری ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ویلنس بائی فرہ ویب سائٹ ہے سٹارٹ ہم کرتے ہیں کریٹنگ اریسرچ ہم سب سے پہلے جو فرسٹ سٹپ ہوتا ہے نا ہمارا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیرو ڈاؤن کرتے ہیں ہمارا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے جس چیز میں ہمیں دلچسپی ہے جس کے بات سے ریلیٹڈ ہمیں سیمپل اویلیبل ہو سکتا ہے سیمپلنگ ٹیکنیک اویلیبل ہو سکتی ہے تو اس طرح سب سے پہلے ہم اپنا ایریا آف انٹرسٹ ہم نیرو ڈاؤن کرتے ہیں کہ ہم کس چیز ٹاپک کے اوپر کن چیز کے اوپر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں بچوں کے اوپر ہاؤس وائف کے اوپر امیگرینٹس کے اوپر دفاتر میں کام کرنے والے مردوں کے اوپر دفاتر میں کام کرنے والی عورتوں کے اوپر کالیج یا یونیورسٹی سٹوڈنٹس کے اوپر اس طرح ہماری جو پاپولیشن ہے وہ کون سی ہوگی ہمیں کس چیز میں انٹرسٹ ہے یہ سارے سٹپس میں آپ کے ساتھ ذرا ون بے ون سٹارٹ کرتی ہوں کہ بیسیکلی جب آپ ریسرچ کے اوپر فرس ٹائم کام کرنے والے ہیں تو آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے چوز دی ایریا اف یور انٹرسٹ سم ٹائم اٹھ دی موسٹ ٹیفیکل پارٹ آف ریسرچ پروسیس چوزنگ کا ٹاپک یہ آپ کا بڑا جب ٹاپک سلیکٹ ہو جاتا ہے یہ بھی بڑا کام ہوتا ہے اور جب اپنے سپروائزر کے ساتھ یا اپنی ٹیچر کے ساتھ ایک انیشیل میٹنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہ ٹاپک ہی ہوتا ہے کہ اچھا ٹاپک ہی ہے اس کے بعد ہم ویریابلز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کون سے ویریابلز چوز کرتے ہیں جو جو ٹاپک ہے ہمارا اس کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ وہ ابجیکٹیف ہو کونٹیٹیٹیف ہو ایمپیریکل ہو اور اس طرح اس میں ہماری انٹرسٹ ہو تاکہ انٹرسٹ نہیں ہوگی تم ریسرچ کری نہیں کر پائیں گے سم ٹاپک کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم نے لٹریچر ریویو کیا ہوا ہو جس جو اس چیز میں ہماری انٹرسٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہم نے جو پریویس ریسرچز ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رکھی ہوں ٹاپک جو ہم جس میں ہم انٹرسٹ لے رہے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے پاس سفیشنٹ انفرمیشن ہو ہم نے براوز اس کی اس سے ریلیٹڈ اس مٹیریل سارا دیکھاوا ہو اور اس کے بعد کسی سے کسی ایکسپرٹ سے ٹیچر سے پروفیسر سے پریویس سٹوڈنٹ سے ہم نے تھوڑا ڈسکس کیا وہ اس طرح ہم بسیکلی جب ہم ٹاپک سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہم اس سارے پروسس سے ہو کر گزرتے ہیں ہم کسی سے ہیلپ بھی لے رہے ہوتے ہیں ہم انٹرنیٹ پر سرچ بھی کرتے ہیں ہم اپنی انٹرسٹ بھی دیکھتے ہیں مجھے کس چیز میں مزار ہے ہم لیٹریچر ریویو بھی چیک کرتے ہیں کہ کس طرح سے پریویس کی سٹوڈیز نے کیا کیا میتھرز یوز کی ہیں تو اس طرح ہم اپنا ٹاپک سب سے پہلے سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس میں میرے کرنے والا کام کیا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے تو فائنڈ تی گیپ سین پریویس ریسرچ یوجلی جب آپ ایک ریسرچ پیپر ڈاؤنلوڈ کر کے رکھتے ہیں نا اس میں لیمیٹیشنز گیون ہوں گی لیمیٹیشنز میں نا پتایا وہاں ہوگا کہ یہ ریسرچ اس طرح سے تھی یہ اس میں کوالیٹیٹیو میتھرڈ یوز کیا ہے سیمپلنگ سائز ہم نے چھوٹا لیا ہے اس کی ٹیمپورل ریلیبیلیٹی نہیں ہے کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنی خود بھی لیمیٹیشنز ڈسکس کی ہوئی ہوتی ہیں یہ کچھ سم ٹائم سم خود بھی ایڈنٹی فائے کرتے ہیں تو دراصل ان لیمیٹیشنز سے ہم گیپس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ بھئی آرہی اتنا کام ہوا ہے میں اس ٹاپک کے اوپر مثلا ومن مینٹل ہیلتھ ایک ٹاپک ہے اور اس میں پوسٹ نیٹل ڈپریشن کے اوپر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ عورتوں میں پوسٹ نیٹل ڈپریشن کیوں ہوتا ہے تو اب جب ایک طرح سے ہم نے ٹاپک بھی ڈیسائیڈ کر لیا ایریا بھی نیرو ڈاؤن کر لیا تو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے بھئی نئی ریسرچ کرنے کی جب پہلے سے ہے تو ہم بتائیں گے کہ ہماری ریسرچ اس پوائنٹ آفیو سے سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ ان گیپس کو فلفل کر دی ہے تو یہ ہمارا اگلا سٹپ ہوگا اب یہ دیکھتے جائیں ہم نے کیا کیا پرابلم ہم نے ایریا آف انٹرسٹ جوز کیا مثلا میں اپنا ہی بتاتی ہوں ومن مینٹل ہیلتھ اور اس کے بعد نیرو ڈاؤن کیا پوست نیٹل ڈپریشن گیپ ہم نے کیا فائنڈ آٹ کیا کہ جس طرح ہم پاکستان میں رہتے ہیں یا ساؤت ایشیا میں رہتے ہیں تو ساؤت ایشن کمیونٹیز میں ومن مینٹل ہیلتھ اور پوست نیٹل ڈپریشن is very detrimental اور highest rates آ رہی ہیں اس کے دنیا کی آبادی میں جو خواتین ہیں ان کی پوست نیٹل ہیلتھ بہت ہی زیادہ خراب ہے اور ہمارے ایریا میں اس کے اوپر کم کام ہوا ہے تو ہم اس کو گیپ کنسیڈر کریں گے پوزنگ اپروپریئٹ ریسرچ کوسچن اب ہم نے ایریا بھی ڈیفائن کر لیا ہے ریزنز بھی ہمارے ذہن میں آ گئی ہیں اب ہم نے اپروپریئٹ ریسرچ کوسچن ہم نے پوٹ ڈاؤن کرنا ہے لکھا با کیا ہے once we have narrowed our area of interest we will get to the necessary literature review بھی ہم نے کر لیا ہے یعنی ہم نے variable somehow identify کر لیا ہے کہ زیادہ زیادہ اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں جیسے پوزنگ اپروپریئٹر سے related lack of social support آ رہا تھا کہ وہ عورتیں جن کو husband سے سپورٹ نہیں ملتی ان کو زیادہ ہے پوزنگ اپروپریئٹر یہ ہمیں literature review سے ایک بات آ رہی ہے تو اس سے ہم نا اب directly بھی اپنا research question بنا سکتے ہیں مثلا directly یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ does postnatal depression affect by lack of support یا is there any relationship between postnatal depression and lack of social support from husband ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے آرام سے یہ سوال بن گیا تو literature review سے ہی ہمارا research question basically draw ہوتا ہے find the prepositions prepositions ہوتا ہے نا bridge بنانا تو دراصل یہ prepositions ہے جسا english word prepositions ہے نا put the pencil on the table up on کس کے اوپر ہے کس طرح سے تو میں ان میں link نظر آتا ہے same way ہم نے links find out کرنے between the different variables learn how variables are connected in previous studies یہ آپ نے دیکھنا ہے پھر اس کے بعد ask your question these ہمیشہ جو research question ہے نا وہ ان چیزوں کا address کرے گا who what where why کیسے ہوا کس طرح اور یہ question format میں ہوا کرتا ہے ان کے answers ہم find out کریں گے اب یہاں سے ہم نے ہمارا research question draw ہو جائے گا جیسے میں نے آپ بنا کے دے دیا کہ is there any relationship between postnatal depression and lack of social support from husband پورا نظر آ رہے اب میں نے lack of word بھی use ہے اگر ہم کریں گے social support from husband یہ نہیں پتا کم ہے یا زیادہ ہے تو اب یہ non directional ہو جاتی ہے یہ چیزیں پڑھیں گے آگے بھی اور یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہم کیا سیٹسٹیکل analysis put کر رہی ہے نا اچھا سیدھ آتے ہیں اگزیمپل کچھ مٹاپا کس میں بچوں میں تین ایج 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 کیوں ہائی فیٹ فوڈ کی وجہ سے کہاں سے آرہا ہے کیفیٹی ایج سی آپ ریسرچ کویسٹن بنے گا ہاو کنزمشن آف ہائی فیٹ فوڈ سکول کیفیٹ ایج کونٹریبیو تین ایج ایج سنٹس وبیسیٹی اسی طرح سموکنگ ایکسپوئیر سموک ایکسپوئیر آپ اس ٹاپک میں انٹرس تھا آپ نے کن کے بارے میں بچوں کے بارے میں کس چیز کو ایج کو ریسرچ کوئیسٹن بنائیں گے سموک ایکسپوئیر ایج ایج چلدرن بیلو ایج ورکشیٹ آف جو پہلا لفظ آتا ہے کنزمشن آف ہائی فیٹ فوڈ یہ انڈیپیننٹ ویریابل ہوتا ہے ایکس ویریابل اور جو بعد میں آرہا ہوتا ہے سکول کیفی تیریاز میں جو فوڈ آرہی ہے یہ بعد میں آرہی ہے کانٹریبیو ٹو ڈی 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 پہلے پہلے انڈیپینڈنٹ ویریابل آتا ہے پھر ڈی 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 بہت ہی دہان سے بنائیں اس سے ہائیپوتھوسیز نکلے گا اس نکلیں گی اس کے بعد اس میں سے انڈی ڈی 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 ہے اتنا ہی ہماری جو ریسرچ ہے نیکسٹ وہ فائن ہونا شروع جائے گی کچھ اور اگزامپل سے ہمیں سمجھ آئے اس چیز کی اس میں سے کچھ اوپر والی بھی ہیں یہ آپ رہے جا زیادہ کس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے اگریس بھی 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 ار کہ وہ انکریز ہو رہے ہے تو انڈی گئے اور سٹیٹسٹک بھی پتا چال گئی ہمیں کوریلیشن ہے جب بھی ریلیشن چھپائے گی کوریلیشن لگ رہی ہوتی ہے تو اکثر ریسرچ کویسٹن ہمیں اپروپریئیٹ سٹیٹسٹک بھی پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسی اوپر لکھا آر پیپل ہوا ریلیٹیو سوشیبل ایس چلڑن آر ایس چلڑن آر آر سو لائکلی تو بی ریلیٹیو سوشیبل ایس ایڈلٹ دوک گروپ سا جن میں کمپیرزن ہے تو سم ہوس سکتا تی ٹی 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 ہوس دی ٹی 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 تی ٹی 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 کر رہی ہے تو یہ انکریز اور ڈکریز بھی آئے گا اس میں کوئیلیشن پوٹ ہوگی شروع میں یہ والا انڈیپینڈنٹ ویریابل ہے ڈیپینڈنٹ ویریابل ہے اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سارے کس سارے دیکھا کوسچن فارمیٹ میں پوز ہے نیچے کچھ امپورٹنٹ لنکس کیون ہے آپ کے پاس آپ ان کو کلک کر کے تو اپنے ایریا کے مطابق جیسے آپ کو ایڈوکیشن میں انٹرسٹ ہے فیمنیزم میں نرسنگ میں اس چائلڈ ڈیویلپمنٹ میں بیہیویرل بیہیویرز میں تو آپ اس سے ریلیٹڈ جو ڈیفرنٹ میٹیریل ہے یہاں پر ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو اویلیبل ہے ایز ریٹن میٹیریل بھی اور ادروائز بھی ابھی دیکھیں ہم نے پچھلی پہلے ہم نے پڑھا کنسیپچلائزیشن آپریشنلائزیشن اور اس کے بعد ہم نے اس کو کنسٹرکٹس کو پڑھا ریسرچ کو پڑھا اس کے بعد ہم ہائپوتیسز کیسے ڈراؤ ہوتے ہیں کتنی ٹائٹس ہیں اس کو ہم نیکس کلیف میں شیئر کرتے ہیں اللہ حافظ